تو کہا وَلَا دِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی جب وہ دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں اچانک حملہ کرتے ہیں فَأَصَلْنَ بِهِ نَقْعَ اور پھر گرد اڑتی ہے فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَ اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں یہ گھوڑوں کی پانچ صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جوابِ قسم ہے وہ کیا ہے میں کہوں نے مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی مجھے قسم ہے عرش کے مالکی تو آپ ایک دم الڑٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا جاتا ہے تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جوابِ قسم کہتے ہیں تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہے ہیں اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداوں کی تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جارہی ہیں اور گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی جارہی ہیں تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئی گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی گئی اور انسان کی مضمت کی گئی یا اللہ انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولائی کا کل انام بل ہم ادل کہا وہ چپائیں ہیں چپائوں سے بھی بدتر ہیں اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکٹ پہ آ جاؤ میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پر بیٹھاؤ گے ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا قریشی نسب تھا حاشمی نسل تھا اس وجہ سے اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ہیں ابو لہب لیکن ذلت کے گڑے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی اور دوسری جانب رنگ کالا ہے موٹ موٹے ہیں ذات کا حبشی ہے لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کی ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کی ہیں تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام میں اس برے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاکان کا نام کیا تھا اس دور کی طاقت تھی لیکن آج اس دور کے خاکان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا اس دور کا اوبامہ تھا لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے موزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے تعلق حضور سے رکھ لے تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا تو انسان کو ناشکرہ گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو حاشمی نسب بھی ہو قریشی نسب بھی ہو اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو مکہ کا سردار کیوں نہ ہو اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرگلند کر دیتا ہے چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چوٹی ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے ذات کا کتہ بھی کیوں نہ ہو تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا